بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان محفی چاہتے ہیں جناب چار منٹ ہو گئے ہیں یہ ہے وائس آف فری پاکستان ازاد پاکستان کی آواز آپ کے لیے پاکستان میں پاکستان میں باہر سننے والوں کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ دعوں کا آپ کے کومنٹس کا آپ کی کرٹیسزم کا بہت شکریہ خاص طور پر ہمارے پیٹرنز کا بہت شکریہ جو کہ مجھے بھی سپورٹ کرتے ہیں اور آدل کو بھی سپورٹ کرتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم دولوں کو سپورٹ کریں آپ آدل کے بھی پیٹریون پہ جا کے کلک کریں اور وہ آپ ان کے ممبر بن سکتے ہیں آپ مجھے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں میرے پیٹرن آ اکاؤنٹ پہ جائیں کلک کریں اور آپ کو پتہ چل جائے گا ڈسکریپشن کے اندر میرے پیٹریون کا یوریل ہوگا ہے میں آدل کے بھی پیٹریون کا یوریل اس پروگرام کی ڈسکریپشن میں دال دوں گا بہت شکریہ سننے وال کے جناب اسلام علیکم ویلکم ٹو پروگرام جناب میجر ریٹائر آدل رازہ صاحب کیسے ہیں جناب سر والیکم السلام میری آواز آ رہی ہے آپ کو جی بلکل آ رہی ہے ماشاءاللہ گرجتا دھڑکتا زبردہ شیر ہے شیر ہے تو آج تو بازو شیزو اپنے خالی رکھیں کوئی کیا کوئی لمحہ پروگرام تو نہیں ہے کہ کوئی یا باہر مائنس ایٹ ہے اور اندر ہیٹنگ اتنی زیادہ ہے کہ پسینے ٹپا کریں تو میں نے اس لیے ذرا جو ہے نا وہ ریلاکس اٹماسفیر کے اندر بیٹھا ہوں ابھی سر میرا جو پیٹریون کے اوپر اکاونٹ ہے www.patreon power slash soldier speaks کے نام سے اکاونٹ ہے اور اگر آپ کو میرے کیس کے اندر میرے پیٹرون کا جو پیٹرون ہے جو میں نے پرائیوٹ گفتو کرنی ہوتی ہے گب شب جو فیملی کی ہوتی ہے جو پبلکلی نہیں کی جا سکتی بہت سی وجوہات کی بنا کے اوپر وہ سر میں باتی جو ہے وہ کرتا ہوں بقاعدہ طور کے اوپر اپنے پیٹرون کے اوپر دن میں دو دفعہ میں وی لاکس کرتا ہوں اپنے پیٹرون کے اوپر تو بڑا ویلیو آپ کو ملے گی اگر آپ میمبرشپ بنیں گے آدل یہ دیکھنا یہ جو میں نے نیچے لگایا ہے is this your url جی سر پیٹرون نائی سر نائی سر this is not sir it is just patreon.com forward slash soldier speaks that's all patreon.com forward slash soldier speaks اچھا میں اس کو منٹ کرتا ہوں یہ میرا نام کے نیچے ویب سائٹ لکھی آ رہی ہے ویب سائٹ سے بھی آپ کو میرا پیٹرون اکاونٹ مل جائے گا وائی سپورٹ می پیج کے اوپر اگر آپ جائیں تو آپ کو وہاں سے مل جائے گا no worries آدل چھیک ہے بسم اللہ یہ this we leave to the people to do what they want to do اچھا آدل ہمارا جو آج کا obviously جو سب سے بڑا میری نظر میں دو تین چیزیں جڑی ہوئی ہیں آہ ایک نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ ہے وہ آہ اس کے کیا نتائج نکلیں گے اس کے ساتھ جڑا ہوا پاکستان کے اندر election campaigning ہے مسلم لیگ کی پیٹی آئی کے اور پیپلز پارٹی کی بڑے انٹرسٹنگ اور رکعت وہاں چل رہے ہیں اور یہ ایران کا جو مسئلہ ہے نا یہ اور سے اور گھمبیر ہوتا جا رہا ہے بہت میں نے اس کے اوپر ریسرچ کی باتیں کی ہیں آہ وہ میری ایک اس پر ایک نظریہ ہے ایک تجزیہ ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا اور آپ سے آپ کی بھی آہ رائے لوں گا اور سب سے بڑا جو سوال ہے کہ election ہوں گے کہ نہیں ہوں گے آہ آدھر سٹارٹ ویڈا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی دیکھ اس نے بات یہ ہے کہ میچ فکسٹ ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی حیثیت تو اس صورت کے اندر ہوتی ہے جب الیکٹڈ قوم کا وزیر اعظم بیٹھا ہو نیشنل سیکیورٹی کانسل کے اندر اگر ایک پپٹ جو ہے یا ایک نوکر چپلاسی بٹھایا ہوا ہے وزیر اعظم کی کرسی کے اوپر اور باقی چپلاسی نہیں تو جو ہے بھوٹ پالشی ہے نہیں تو ذرا انفلنشل جو آگے ہیں زور زبردستی کر کے ٹیکنوکرائٹ کے نام کے اوپر ساری عمر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی نوکری چاکری کی ہے بہت سوچ سمجھ کے بات کی ہے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی جس میں جو ذرا revolutionize ہو سکے کوئی کام ہر چیز جو ہے انہوں نے by the book to the book in the box رہ کے کیا ہوا ہے اس طرح کے جو ہے کوئے کے منڈک بٹھا کے اگر آپ کہیں کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کانسل کی میٹنگ ہے تو سر میرا خیال میں تو it is just a drama going on and nothing else nothing more اس کی جو requirement ہے وہ یہ ہے کہ جناب election delay کرانے کے لیے کوجی سیکیورٹی سیچویشن بہت زیادہ جو ہے وہ کمزور ہے تو اس کو اس طرح کا بیان دلوا دو کہ election کو delay کیا جانا چاہیے نیشنل سیکیورٹی کانسل علامیہ دے دے اس کی بیسز کے اوپر سپریم پورٹ میں چلے جائیں فائزی سے پہلے ان کی جیب کے اندر ہے پی ٹی آئی کو ایزا پارٹی ختم کر چکا ہے اب مزید اس کو کہے پھر بھی اس کے باوجود بھی ان کو پتہ ہے کہ نوے فیصد قوم پھر بھی عمران خان کے کینڈیڈیٹس کو ووٹ ڈالنے لگی ہے اس وقت بولی لگ رہی ہے عمران خان کے کینڈیڈیٹس کی اس کے باوجود بھی ایک ڈراما کرنا چاہتے ہیں کہ یار یہ کسی طرح ہم جو ہے نا ٹل جائے یہ election تو اس ڈرامے کے لیے یہ نیشنل سیکیورٹی کانسل کی جو میٹنگ ہے چپراسیوں کو بٹھا کے کی جا رہی ہے کیونکہ مرضی کا علامیہ نکلوانا درکار ہے سر اس کے اندر جو تین لوگ ہیں نا اس کے پر مجھے شواہد ہیں کہ جب وہ فیل اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی گئی لیکن راہیل نے اس کو وہاں سے ہٹایا ہے ساری شمشات کی کرپشن کا نہیں پتا لیکن یہ پتا ہے کہ دو ہزار اکیس میں کھلم کھلا کہہ رہا تھا کہ اگر ہم بے نظی اس کے بلاول کو اور مریم کو لیائیں تو کیسا ہوگا باجوا کا بہت زیادہ اس نے ساتھ دیا یہ پوری کاروائی جو قتل ہوا ہے پاکستان کی سیاست کا پاکستان کی آزادی کا امریکہ ساتھ ملنے کے اس کے اندر ساہر شرشاد شمشات جو ہے بہت بڑا مجرم ہے لو وہ بیٹھا ہے چیئرمنٹ جوائنٹ چیف اور پاکستان میں شاید ائر فورس کا اتنا کرپٹ ائر فورس کا چیف آج تک شاید پیدا نہیں ہوا ایک شاید پیدا ہوا تھا وہ جو تھا زیاق کے زمانے میں جس کو اس کا میں نام بھول رہا ہوں ائر چیف مارچل تھا جس کو انہوں نے کینیڈا ایمبیسٹر پوشٹ کیا تو کینیڈا نے ریفیوز کر دیا کہ اس کے خلاف تو ڈرگ سمگلنگ کے بہت زیادہ چارجز ہیں بہت آدمی کا نام بھول گیا ہوں یہ چیف مارچل تھا تو یہ تین یہ چار میں سے یہ تین اس طرح کے لوگ بیٹھیں آتے ہیں اس کے ساتھ ایک جو جڑی بھی بات ہے جو یہ کریک ڈاؤن کرنا چاہ رہا ہے آسین فوج کے پر آپ کو پتا ہے بڑا سخت کریک ڈاؤن کے ہے واتس ایپ گروپس کا کہ جی کوئی بھی ریٹائرڈ افسروں کا واتس ایپ گروپ یا سرونگ کا اس کے ایڈمن سب کے نام دیں یہ دیں وہ دیں اور یہ جو ہے ذمہ دار ہوں گے جو اس پہ رکھا گیا ہے اور فلانا 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 میں جب یہ پڑھ رہا تھا مجھے تین چیزیں یاد رہیں یہ جو آٹمنز تھے نا بہت بڑی جو ہم کہتے ہیں ترک تھیں انہوں نے تقریبا چار سو سال پرنٹنگ پریس جو ہے نا چھاپنے والے پریس جو ہے اس کو بند رکھا اس لئے کہ مولویوں نے کہا تھا کہ یہ شیطان ہے تو یہ ایسے ہے کہ آج کل کے زمانے میں ایک ملک کو نا انٹرنیٹ سے محروم کر دیں دوسرا یہ سعودی جو تھے یہ انیس سو پچاس تھا کہ لاؤڈ سپیکر نہیں لگانے دیتے تھے مسجدوں میں کہ یہ شیطان ہے تیسرا ہمارا حضرت جنرل زیاؤل اک فیکس مشینیں بین کر دیں کہ ادھر سے جو ہے وہ محمد بن باز جو سعودیوں کا وہ بڑا مکہ کا حرم کا جو بڑا تھا وہ کہتا تھا زمین فلیٹ ہے گول نہیں ہے تو جب ان کا ایسٹرناٹ گیا نا اس سے بلائے اس نے کہا یار وہ زمین تم نے دیکھی وہ نے کہا ہاں جی وہ کیسی تھی اس نے کہا جی گول تھی تو کہتا ہے پھر مجھے یہ بتاؤ جب میں چلتا ہوں تو میں فسلتا کیوں نہیں ہوں یہ جو سوچ ہے یہ جو آپ نے فوجیوں کی بات کی ہے کریک ڈاؤن کرنے کی اور یہ پاکستان کو روکے جو اریسٹ کر رہے ہیں لوگوں کو ابھی بھی ریسٹ دبا دب ریسٹ ہو رہے ہیں روکا جا رہا ہے اور میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی جنون کینڈیٹ پی ٹی آئی کا اس کو اجازت ہوگی الیکشن کرنے کی آدل سوری سر میں تو یہ باتیں اور آپ یہ باتیں تو پچھلے دو سال سے کر رہے ہیں اس لیے اپنا کورٹ مارشل کروا بیٹھے ہیں اور میں لیکن یہ آگے میں بات یہ کروں گا بی بی سی مان گئی ہے بائی دو بی بی سی کی لیٹس بی بی سی اردو کی رپورٹ ہے میں نے ٹویٹ کی ہے آپ نے اور آپ کا اور میرا بھی اس کے اندر ذکر خیر موجود ہے کہ فوج کے اندر ایک طرف ایک لیفٹرینڈ جنرل کہہ رہا ہے کہ یہ پاگل کے بچے سمجھ رہے ہیں ہم کنٹرول کر جائیں گے یہ کنٹرول ان سے نہیں ہونے والا کیونکہ نفرتیں فوج کے اندر ان کے خلاف ہیں اور عوام میں بھی جو نفرتیں ان کے خلاف ہیں یہ دہائیاں لگ جائیں گی یہ جو ہے ان کو مٹاتے ہوئے اور انیس سو اکتر کے بعد بھی شدید نفرت جو ہے وہ جنرلوں کے خلاف نہیں تھی جتنی اب اس وقت فوج کے اندر اور فوج کے باہر ہے اور انہوں نے یہ بھی مانا ہے کہ سر بے تہاشہ افسران کے خلاف جو ہے وہ تعدیبی کاروائیاں کی گئی ہیں افسروں کے گھروں میں گھس کے چادر اور چار دیواری کا تحفظ پاعمال کیا گیا ہے قوم کے سر تو یہ کری رہے ہیں لوگوں کی ماں و بہنوں بیٹیوں کو تو ننگا یہ کری رہے ہیں لیکن آپ پھر بات کہتے ہیں کہ لوگوں کی ماں و بہنوں بیٹیوں کو آپ ننگا کریں گے بدماشی کریں گے نواز شریف جس کو کل تک آپ نے سب کو سبق پڑھایا ان ستر اسی کی دعائی سے فوج میں اس کو کوئی بھی پسان نہیں کرتا آج بھی کوئی نہیں پسان کرتا آپ اوورنائٹ کہو وہ میرے ابو جی ہیں روحانی ابو جی ہیں کیونکہ ایک دیری اسنا بات کے گٹر کا ڈھکن اسے چیف لگا دی ہے تو اس کی بات کون مانے گا سر اور کون جو ہے اس کی بات کے اوپر کون ایمان لے کے آئے گا نوپوڈی اس گوئنٹو بلیو دس یہ دیکھیں سر یہ میں نے قوٹ کیا ہے بی بی سی کو سر میں وہ لمحہ کبھی نہیں بول سکتی جب وردی پہنے نوجوان میرے بے گناہ شہور پر بندوق تانے کھڑے تھے کوئی غیر ظلم کرے تو دکھ نہیں ہوتا یہ تو اپنے تھے اسی لیے افسوس بھی زیادہ گہرہ ہے یہ دعویٰ ایک سابق فوجی افسر کی ایلیا کا ہے ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں میری والدہ کی ویڈیو کے ساتھ شامل انہوں نے کسی کی ماں بین بیٹی بیوی نہیں چھوڑی سر یہ اتنے بغیرپ کے بچے بن گئے ہیں تو آپ کی خیال میں ان کو کوئی چھوڑے گا ان کی باری نہیں آئے گی کیا کل کلہ کو یا یہ جو نفرتیں انہوں نے قائم کی ہیں اس ان کے خیال میں یہ سٹنٹس کے ساتھ کہ ایران پہ ہم نے جوابی عملہ کر دیا ایران نے ہم پہ عملہ کیا دونوں طرف بلوچی مارے جا رہے ہیں ان سٹنٹس کے ساتھ آپ کے خیال میں یہ تمام کی تمام جو ہے یہ ان کے خلاف نفرتیں ختم ہو جائیں گی مومنٹیرلی ایک دو دن ٹھیک ہے لوگ کہتے ہیں جی چنگی گالہ ہے تو اسی اپنا کام قدد ہے کیکتہ باقی نوپڈیز گوئنٹو بائی دیر بولشٹ انی مور چاہے آسم سسرال سے اپنے اوپر عملے کروا کے جواب میں سسرال کو فکس میچ کھیلے اگر یہ بات ایک conspiracy تیوری جو ہے یہ سچ ہے تو اگر چاہے وہ یہ کام کرے یا جو ہے آسم ساری فکس میچ فکس میچ کس کے ساتھ آدل ایران کے ساتھ نہیں آدل ایران کا میں تھوڑا سا ذکر ضرور کروں گا لیکن تھوڑی دیر بعد اس کو فکس میچ تو خیر نہیں ہے لیکن میں ایک تھوڑا سا صرف کومنٹ دے دوں مجھے بھی لوگ کہتے ہیں کہ سار آدل راجب کو انٹریوی نہیں وہ کیا کہتے ہیں انٹرپ کرتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ یار یہ انٹریویو نہیں ہیں ان دونوں یہ ہمارا پاڈکاسٹ ہے پاڈکاسٹ میں دونوں دو ہے نا لوگ اپنی اپنی رائے دیتے ہیں اور اس پر آگے discussion کو چلاتے ہیں آدل میں اس نتیجے پہ پہنچ گیا ہوں کہ کرمان کا جو باومنگ تھی جس میں سو بندے مارے گئے قاسم سلمانی کی جو انیورسری تھی اس کے اندر جو ایران اس نتیجے پہ پہنچا تھا کہ جندلہ جو ہے اس نے اس کے logistics supports provide کیے جن لوگوں نے اس پہ بمباری کیا ٹھیک ہے اسلامیک سٹیٹ کو یا دائش کو یہ ان کا conclusion ہے صحیح غلط مجھے نہیں پتا یہ ان کا conclusion آ گیا اس conclusion کے basis پہ انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ یہ ان کے basis کے اوپر حملہ کرے گے یہ یہ بھی میرا ایک تجزیہ ہے پڑھ کے لکھ کے سن کے لوگوں کی باتیں سن کے بہت بہت زیادہ research کر تیسری چیز یہ ہے جو کہ میری نظر میں سب سے important ہے کہ انہوں نے پاکستان کو بتا دیا کہ ہم یہ کریں گے چاہے تم مانو یا تم نا مانو پاکستان نے کہا گی عاصم انہین نے کہا اوئی اوئی ایتے بڑا زبردست مقع ہے میرے ہاتھ لگا ہے انہوں نے کہا جی آپ ضرور کریں آپ کریں ٹھیک ہے جی وہ اس نے اوکے کر دیا اب اس کے بعد جو ایک ہے نا کہ جو جوابی کاروائی ہے یہ پہلے اگریڈ تھی because میرا خیال ہے پہل اس میں ایران نے کیا کہ جی ہم تو کر رہی ہیں اور ہم آپ کو بتا رہے ہیں اب آپ بتائیں ہم کریں کہ نہ کریں اگر آپ کہیں کہ نہیں کریں ہم پھر بھی کریں گے انہوں نے کہا جی آپ کر دیں بعد کی جو کاروائی ہے نا مجھے اس کا نہیں پتا کہ وہ کاروائی پہلے سے اگریڈ تھی یا وہ کاروائی پاکستان اے باد میں کی تو اس کو آپ اس پہ کومنٹ کر کے پھر ہم واپس آتے ہیں اپنے دوست پیٹی بند بھائی پیٹی بند کرپ بھائیوں پہ دیکھیں صرف میرے پاس تو یہ آپ کی آپ کی صریح ہے آپ کا آپ کا یہ بقیدہ تور کے اوپر تجزیہ ہے لیکن میرے خیال کہ دو چیزیں ایک چیز ایک پلے یہ ہے کہ ایران کو عادت پڑھی بھی ہے مشرق وستہ کے اندر پروگزیز کے ذریعے اور کامیابی ملی ہے ان کو میڈلیس کے اندر پروگزیز کے ذریعے گلوبل سول سپر پاور جو ابھی تک اپنے آپ کو سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے ان کو چیلنج کرنے کی اور انہوں نے افکورس ایران نے بیک ڈور الائنسز چائنا کے ساتھ کریئیٹ کی ہیں بھائی ان کا نیبر ہے نیبر ہوت میں بیٹھے ہوئے ایران اور رسیا کے ساتھ انہوں نے کنیکٹ کی انڈیا کے ساتھ کیے ہوئے ہیں سر سر انڈیا کے ساتھ بھی کیے ہوئے ہیں سر لو کاسٹ کے اوپر ہائیسٹ جو انہوں نے ایڈوانس ویپنری اپنی کریئیٹ کی رہی ہے ان کو بھی پتا ہے کہ ایٹم بم جو ہے یہ جرنیل پھٹو ہے پاکستان کے نہ ان سے چلانا ہے نہ ان سے چلنا ہے اور اگر چل گیا تو وہ اپنا نکال کے سامنے لے آئیں گے جو انہوں نے ان سے خرید کے بنایا ہے انہوں نے تو کھل کے کہا تھا تم کیا چیزیں چھپاتے تم نے بیچا ہے تو وہ بات بھی سامنے آ جاتی ہے سر اور آپ نے ایکیو خان کو جو ہے وہ پھائے لگا دیا اور آپ نے کہا کہ پیچھے حالانکہ تمام جرنیلوں نے مل کے پیسے کھائے اس کی بات نہیں کی آپ نے ایکیو خان کو سامنے کھڑا کر دیا اور شریف آدمی باک یارڈ میں کوشش کی تو پھر ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے ہم 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 ہمارے پاس capability ہے پاکستان کے ساتھ کرنے گے اس کی advance warning اگر آسم منیر کا سفرال ہے آسم منیر کا سفرال ہے آسم منیر کو advance warning سفرال کی طرف سے دی گئی ہو کہ جوائی کو دینی پڑتی ہے یہ یہ اصل اصل جو پہلو ہے نا عادل وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہے it is possible it is possible it is possible کیونکہ جوابی حملہ آسم منیر کرے گا تو اس کے اوپر بھی صرف بیان آیا ہے ایران کی ائر فورس چیف کا کہ ہمارے پاس ایسی چیزیں ہیں کہ لوگ پرشان ہو جائیں گے ہم نے بھی بڑی چیزیں تیار کر کے رکھی نہیں ہے لیکن اس بیان سے آگے بات نہیں ہوئی کیونکہ دونوں طرف بلوچ ہمارے جا رہے ہیں وہ بلوچ جن کو نہ پاکستان ان کے بنیادی انسانی حقوق دے رہے ہیں نہ وانستان ان کے بنیادی سوری ایران ان کے بنیادی انسانی حقوق دے رہا ہے ان کو جو ہے آٹ لاؤس قرار دے کے دونوں طرف مرا جا رہا ہے ٹھیک ہے کیونکہ دونوں کے ریسورسز جو ہیں گراؤنڈ پر ریسورسز جو ہیں وہاں سے تیل وہ نکال رہے ہیں ان کے ریسورسز پر قبضہ کر کے وہاں پر فارسی بیٹھے ہیں یہاں پر پنجابی بیٹھے ہیں کہانی دے گیا یہ نا سر اور سمگلنگ دبا کے ہو رہی ہے اور سمگلنگ دبا کے ہو رہی ہے بے تاشا ہو رہی ہے لیکن فرق پاکستان اور ایران میں یہ بھی ہے کہ ایران کے پاس کرنسی کی جگہ تیل دینے کے لیے ہے تیل بکھتا ہے اب جگہ جو ہے نا ایرانی ڈیزل کی پر گاڑیاں پوری میٹلیس میں چلتی ہیں پاکستان میں بھی چلتی ہیں اس لیے تیل کی سمگلنگ یہاں پہ بے تاشا ہو رہی ہے کہ اندر ہاتھ دو رہا ہے پاکستان کے پاس largve top کے چلتی ہیں پاکستان کے پاس عاصم منیر ہے فائز عیسیٰ ہے کاکر ہے پاکستان کے پاس حرامخوروں کی کوئی کمی نہیں ہے پاکستان کے پاس arrogance ہے حرامخوروں کی وجہ اس کی یہ ہے یہ حرامخور جو اس وقت آئے ہیں سارے کے سارے ایک تو حرامخور بھی ہیں اوپر سے کند ذہن بھی ہیں اوپر سے جس طرح میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ان باکس کنوے کے مینڈک بھی ہیں یہ گٹر کے مینڈک آپ کہہ لیں یہ گٹر سے باہر نکل کے دیکھتے نہیں آؤٹ آف باکس دیکھتے نہیں لیکن ہے بندنس اف انٹریگ ہے سازشیز ہے نا گٹر سوچ ہے ان کی اسی ویسے سر وہ آج بی بی سی میں بھی لکھا ہوا آرٹیکل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یار یہ پتہ نہیں کس جگہ میں رہ رہے ہیں دیکھیں پی ٹی آئی میں سوشل میڈیا بتاتا ہوں ان کا خیال ہے سوشل میڈیا جو ہے جو بندہ آج کے دور میں یہ بات کر رہا ہے سر اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈفر کے لانے کے نہ صرف قابل ہے بلکہ تو سر ان لوگوں کا یہ جو ہے کیوں میں آپ کی بات مانتا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے وہ تو کلوز ہو گئے سازشی زیاد ہے جی جی سر اس پر مائیکل کوگل میں نے آگے کہا یہ جو ہے اتنے زیادہ پتے ہو رہے ہیں پاکستان عام فورسز یا جرنیلوں کیوں بات کرنا چاہتا تھا کہ یہ ریلی اراؤن ڈا فلیک کرنا چاہتے ہیں کاؤنٹر اٹیک سے ایران کے امریکہ میں بیٹھ کے امریکہ اللہ بھی ان کے مزاق اڑا رہے ہیں لیکن مومنٹیرلی یہ ایفیکٹ یہ حاصل کر سکیں گے صرف دو دن کی کہانی تھی ختم ہوگی ہم نے بھی کہا بہت اچھی بات ہے آپ نے کیا ہمارا سینہ چھوڑا ہو گیا آپ نے جوابی حملہ کیا مارے ادھر بھی آپ نے بلوچ ٹھیک ہے لیکن ہم نے جوابی حملہ کر کے لیکن اسی طرح آپ ماں بینوں بیٹیوں کو ننگا کرنا چھوڑے ہیں سیاست کے اندر متاخلت کرنا چھوڑے ہیں انسان کے پتر بن کے اپنا کام کریں تو تب تو ہم آپ کو سلام کریں نہیں تو پھر یہ اسی طرح ہی چلے گا کام آپ کی سوچ ہے کہ آپ بچ جائیں گے اور آپ کی سوچ ہے کہ ٹرنٹ چینج ہو جائے گا اور آپ کی سوچ ہے کہ لوگ آپ کو چھوڑ دیں گے یا بھول جائیں گے آپ نے ریٹائر نہیں ہونا کیا عادل یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے اور میں چھوٹا سا ایک منٹ کوشش کروں گا ایک منٹ دو منٹ میں کانٹیکس دیدھوں بار بار نہ لوگ مجھے ڈریکٹلی بھی انڈریکٹلی بھی کہتے ہیں کہ آپ فوج پہ کیوں تنقید کرتے ہیں نہیں سر پہ 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 پ جو جانے قرمان کر رہے ہیں سر مجھے انفرمیشن اسی فوج کے اندر سے آ رہی ہے اسی ایسائی کے اندر سے آ رہی ہے میں بالکل آپ کی بات میں اگری کرتا ہوں میں اگری کرتا ہوں لیکن میں ایک آپ کو ایک کانٹیکس یہ دیتا ہوں کہ جب ایک ادارہ ارگنائزیشن ایک انسٹیٹیوشن تباہ ہوتا ہے نا تو تباہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی جو حرکتیں ہوتی ہیں اور جس قسم کی وہ کاروائی کرتا ہے وہ ایسی ہے جو کہ مخالف ہے ایک صحیح طریقے سے پھر ہم کہتے ہیں یار یہ ادارہ تباہ ہو گیا ہم نے پولیس تباہ ہو گئی جی کرپٹ ہو گئی عدلیت تباہ ہو گئی جی کرپٹ ہو گئی فلانا چیز کرپٹ ہو گئی پاکستانی فوج تباہ ہو گئی کرپٹ ہو گئی تو ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اس ادارے کے جو کاروائی کرتا ہے وہ پاکستان کی وجود پاکستان کی سالمیت پاکستان کے ساتھ محب وطنی کے خلاف ہے تو اب ہم کیوں کہتے ہیں کہ اس کے اوپر لیڈر ایسا بیٹا ہے جو اس قسم کے احکامات دیتا ہے جو وہ ادارہ ایکسیکیوٹ کرتا ہے بیکاوز اس کے اندر ایک ملٹری ڈسپلین ہے اس کے اندر یونٹی آف کمانڈ ہے اس کی ایک ٹریننگ ایسی ہے اس ان کے اندر ایسے ڈھکن بیٹھے ہیں کہ وہ غیر قانونی آرڈر اور قانونی آرڈر میں تفریق نہیں کر سکتے بزدل ہیں پلوٹوں میں بکے ہوئے ہیں خوف ہے ڈر ہے بیوی کو اٹھا لیں گے مجھے اٹھا لیں گے کوٹ مارچل جائے گا سب کچھ ہے ساری چیزیں میں ماننے کے لئے تیار ہوں لیکن نتیجہ عادل نتیجہ یہ ہے کہ ادارہ جو ہے وہ تباہ ہو ہے کمزور ہو گیا ہے کرپٹ ہو گیا ہے بک گیا ہے غدار ہو گیا ہے اس آرمی جرنیل نے اس کے اوپ اوپر بیٹھ کے اس ملک کے اوپر کاریزارب کی اور آدھر یہ آج نہیں ہوا یہ ایو خان سے شروع ہو کے یہ آج تک کہ آسم منیر تک نہ یہ بتدریج خرابی آئی سب سے آپ کا انکومپیٹنٹ آرمی چیف ایوب سب سے انکومپیٹنٹ جرنیل بنا آرمی چیف موسا سب سے رشی زنائی شرابی بنا آہ زیا اپنا یہ یا یا زیا نے چھے جرنیلوں جو کہ سارے اس سے بہتر تھے سپرسیٹ کر کے اس کو بنایا یہ ہماری داستان جو ہے نا یہ جو اب بات کرتے ہیں نا تو لوگوں کو تو معاشرتی علوم پاکستان سٹیڈیز میں ایوب خان سے بڑا کوئی ہیرو نہیں تھا اس نے نیری نظام کیا میں صرف کنکلوڈ کر دوں اس نے فاطمہ جناح کو ٹورچر کیا اس نے قائد آزم کو مروایا اس نے لیاقت علی خان کو مروایا اس نے پاکستان پہ قبضہ کیا اس نے پاکستان کی اکانومی کو ڈپینڈنٹ کیا امریکہ کے اوپر اس طرح کی باتیں نہیں پڑھاتے نا سر لوگ ابھی تا کہتے ہیں وہ تو ہی رہا آدل وہ تو انہوں نے تباہی مچائی ہے نا پاکستان میں میں نے بتاتا ہوں کہ انہوں نے ادارے پہ کیا تباہی مچائی ادارہ جو تھا نا ڈپارٹمنٹ ہے فوج جو ہے چونکہ یہ لوگ کامپیٹنٹ نہیں تھے پروفیشنل نہیں تھے تو اس کے بعد انہوں نے ترقیہ ان جنرلوں کی ان افسروں کی کرنی شروع کی جو کہ صرف بوٹ چاٹتے تھے یا شباز شریف ٹائپ تھے اور یہ بددری بڑھتا گیا کہ ایسے حد تک بڑھ گیا کہ آپ کا ایک باجوہ جو کہ میرا خیال ہے شاید میجر لفٹن کرنل میکسیمم پہنچتا وہ آر بی چیف بن گیا آسے منیر جیسا اتنا یہ اس کو احساسیں کمتے نہیں ہے اتنا زیادہ اس کو احساسیں کمتے نہیں ہے اور منٹلی سائکوٹک ہے یہ آدمی آپ کا آر بی چیف بن گیا یہ آپ کو بتاتا ہے یہ ون آف نہیں ہے یہ آپ کو بتاتا ہے کہ فوج کو تمام نظام میرٹ کا پروموشن کا اوپر آنے کا تباہ ہو گیا تو اگر یہ تباہ ہو گیا تو ادارہ تو ہو گیا تباہ تو میں کہتا ہوں کہ کون پاگل ہوگا جو اپنی فوج کے خلاف بات کرے گا ہمیں ایک اچھی فوج چاہیے ہمیں محب وطن فوج چاہیے ہمیں ایک صاف شفاف آرنس کمپیٹنٹ آرمی آرمی چیف چاہیے جو اس فوج کہ لوگوں کو یہ سمجھ آنا چاہیے کہ جب تک اس کے اوپر اس قسم کے لیڈر آتے رہیں گے اس قسم کے لوگ پروموٹ ہوتے رہیں گے پاکستان نہیں بات سکتا یہ میں کہہ رہا ہوں سر یہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا یا میں کر رہا ہوں یہ بات ہونی بہت ضروری ہے میں نے آپ نے دو سال سے شروع کر دی ہے نا سر یہ بات اگر یہ بات آج سے پہلے شروع ہو جاتی چند سال پہلے دس پندرہ سال پہلے شروع ہو جاتی تو آج یہ دن ہمیں دیکھنے نہ پڑتے یہ سفر شروع ہو جاتا حقیقی آزادی کا سفر شروع ہو جاتا ادارے کو ایک پریزنٹ کیا گیا ایک ہم نورت کوریا کر ہوتے ہیں آپ نے پاکستان کو انیس سو سنتالی اٹالیس یوک خان نے بچوں کو جو کتابیں پڑھانی شروع کی اس میں جو ہے سب کو آپ نے کہا کہ جناب یہ ہیرو ٹھیک ہے وہ ہیرو ہمارے ضرور ہیں لیکن وہ ہمارے باپ یا روانی باپ مت بنائیں جو اصل ہیرو ان کے علاوہ جو سیورینز ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا ہے پاکستان جو ہے وہ قانون کے اور قائدے کے اور سیورین لیڈرشپ نے اور ڈیموکرائٹک لیڈرشپ نے بنایا فوج نے نہیں بنایا فوج تو چاہتی نہیں تھی کہ یہ کام میسو کے اندر سے چھڑا بھی انیس سو اسی کے اندر ختم ہوئی ہے تو وہاں تو گورا صاحب والا مول ابھی بھی چلتا ہے کالا صاحب چلاتا ہے ان کو تو وہ چیز پسانتی آج بھی پسانت ہے کیونکہ ان کی نسبتیں آج بھی جو ہیں وہ سامراجی جو آرمی تھی کمپنی سرکار کے ساتھ ہیں پلیز ڈانٹ مائنڈ ہماری اپنا بھی یہی علاوہ تو واقعات ہیں ٹھیک ہے اس لیے یہ مائنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ وہی ٹریڈیشن لے کے چل رہے ہو یہ تو ڈیموکرائٹک لیڈرز نے پاکستان بنایا لیکن آپ کو چھتر سال سے ٹیکسٹ بک میں کچھ اور پڑھایا گیا ٹھیک ہے آپ کا دماغ خراب کیا گیا بقاعدہ طور کے پر اور آپ جو ہے ایک دسٹنٹ ریزننگ ایک چیز ہوتی ہے کہ ایک چیز آپ نے بچپن میں جب پڑھ لی ہے یا آپ کا بلیف بن گیا ہے اس کے خلاف جب بندہ کوئی بات کرتا ہے تو وہ آپ کو بات پسند آپ قبول کر ہی نہیں سکتے بابے خاص طور کے اوپر ینگ جنریشن کے اندر جو ہے وہ فلیکسیبیلیٹی ابھی ہوتی ہے تو شکر ہے اللہ کا کہ پاکستان میں جو ہے وہ پینسٹ فیسٹ ینگ جنریشن ہے اسی لیے آپ کو یہ سپورٹ ایکسیکٹیبیلیٹی میری اور آپ کی بات چیت کی نظر آتی ہے بڑوں کے ذہنوں میں بھی آہستہ آہستہ جا رہی ہے بڑوں کو ہم کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی بڑوں یہ تھا تو ایوب اچھا تھا تو بڑوں ایوب کو ڈیڈی بولتا تھا اس کو کھڑا کیا تھا کیا باتیں کرتے ہیں آپ لو یہ چیزیں ٹیکس بک میں نہیں ہیں یہ چیزیں شہاب نامہ پڑھیں آپ بچپن میں پڑھنے آپ کو مل جائیں گی یہ چیزیں یہ بے تہاشک کتابیں جو ہے میں نے ڈھاکا ڈوبتے دیکھا اس میں کچھ چیزیں آپ کو وہاں سے ملائیں گی ٹھیک ہے کچھ آپ بنگلدیشی آتھرز کی کتابیں پڑھیں آپ کو وہاں سے ملیں گی چیزیں یہ چیزیں ٹیکس بک میں نہیں ہیں آپ کی برین واشنگ آپ کے بچے کی جو ہے آپ کسی بھی سکول میں بیجیں اس کو یہ آپ کو پاکستان سٹیڈیز میں برین واشنگ کر دی گئی شروع سے کہ نہیں جی وردی تے بس ہو اور ککھ نہیں تو آپ کو جو ہے آپ کا مائنسٹ جو ہے بیسکلی وہ رجیمنٹائز کر دیا گیا اور ہم نے سر اتنی کامیابی سے اس لیے کیا کہ ہم جو ہے وہ ویسٹن سیٹر سینٹر سے لے کے پاکستان بننے سے شروع ہو سکے آج تک امریکن کلچر کے آگے لیٹے میں پاپ کلچر بھی ساتھ لائے ساتھ ساتھ ملی نظمے آئی ایس پی آر لانچ ہوا تمام کجر خانہ کٹھا کر کے آپ نے وہ کھولا بقاعدہ طور کے اوپر گانے شانے لیٹس لیٹس موویز سپانسر کر رہے ہیں لیٹس ڈراما سیریل چلا رہے ہیں گلامرائز کر رہے ہیں پی ایم اے کڈٹ ہے ٹاپ نوچ خوبصورت قسم کی لڑکی کے ساتھ افیرز ہیں یہ ہے وہ ہے اوہ واؤ آپ نے ہر لیول کے اوپر جو ہے وہ زین سازی کی چھتر سال اس قوم کی اور دو سال سے جب میں اور آپ جیسے لوگ آ کے حقیقت بیان کر رہے ہیں تو یہ بہت سے لوگوں کو تو برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا پہلے میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اب کم صاحب ان کو ڈکار کھٹے ڈکار آنا شروع ہوئے ہیں عظم انہی باتیں شروع ہوئے ہیں ان کو پتا چلنے شروع ہوئے ہیں کہ جو یہ بات کر رہے تھے ٹھیک تھی کیونکہ اب تو سب گلی گلی مولے مولے بچے بچے کو پتا چلنا شروع ہو گیا ہے عام عوام بات کرنے لگ گئی ہے کہ فوج کا سیاسی مداخلت نہیں ہونی چاہیے یہ بند ہونا چاہیے بیسکلی یہ باتچیت بڑی جو ہے سر کمپریہنسیو پوزیٹیو باتچیت ہے یہ بیسکلی کسی کے خلاف باتچیت نہیں ہے ہم میں تو اپنی بات کرتا ہوں آپ کی بھی مال کی اربوں روپے کی قربانی دے کے جہان لائن پہ لگا کے آپ بھی یہاں بیٹھے ہیں میں بھی یہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں کیونکہ یہ سر اب یہ ڈیبیٹ اگر آگے چلے گی اور انشاءاللہ چلے گی یہ اب واپس ریورسیبل پروسس نہیں ہے یہ ریورسیبل پروسس ہے یہ سر ڈیبیٹ آگے چلے گی تو انشاءاللہ حقیقی آزادی جو ہے اس کو ہم واقعی حاصل کریں گے یہ ایمیشن پروسس جو ہے کمپلیٹ ہوتا ہے آدھیلہ بھی الیکشن کیمپیننگ کی طرف جانا چاہتے ہو اس کو کنٹلول کرتا ہوں اس سیگمنٹ کو یہ بہت ضروری ہے آپ نے بہت مفصل پڑا ڈیٹیل موجودہ حالات بتا دیئے میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ برطانیہ کی حکومت نے جب حکومت کی اٹھارہ سو ستاون سے لے کا انیس سو سنتالیس تک انہوں نے تین ادارے بنائے ایک انہوں نے فوج بنائی ایک انہوں نے عدلیہ بنائی اور ایک انہوں نے بیروکریسی بنائی جس کے اندر پولیس بھی تھی ان تین اداروں کا صرف کام یہ تھا کہ یہاں سے دولت نکالیں اور انگلستان لے کے جائیں ان کی کوئی بھی اگر غب الوطنیں وطن آدمی ہے یا غب الوطن سوچ ہے اس کو کرش کرے یہ تین ادارے اسی طریقے سے ہم نے انہیرٹ کیے پاکستان میں ہندوستان نے قابو کر لیا ہم قابو نہیں کر سکے آپ کے سامنے آج جو عدریہ ہے آپ کی آپ کی بیروکریسی جو ہے آپ کی جو پولیس ہے اور آپ کی فوج ہے یہ ایکزیکٹلی اسی سوچ کی اکاسی کرتی ہے جو نو آبادیاتی انگریزی حاکم نے اٹھارہ سو ستاون سے لے کر انیس سو سنتالی رکھ رہی رتی بھر کا بھی فرق نہیں ہے انیس سو تیس کے انیس سو ستائیس کے اٹھارہ سو اسی اٹھارہ سو پچھتر کے قانون قوانین ان کو اطلاق کیا ہے انہوں نے عمران خان کے اوپر لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اندر سے یہ کھوکلہ ہے ہم عادل میں بھی اندھا گونگا بیرہ تھا میں بھی بڑا سمجھتا تھا تینتی محمدی پندرہ پنجاب بعد میں خیال آیا تیٹی تری پنجابی محمدان جو ہے گالی ہے مسلمانوں کے لیے اور ہماری یونٹ جو ہے بڑے فخر سے کہتی ہے ہم جی تینتی محمدی ہیں کہ تینتی محمدی انگریزوں کی بنائی وہ یونٹ ہے میں نے وہ یونٹ کا فرم چھوڑ دیا میں نے کہا جب تک تم تینتی نمحمدی کا نام استعمال کرو گے میں یونٹ میں نہیں آؤں گا فرم میں نہیں ہوں گے یہ پندرہ پنجاب ہے لانس نائک محفوظ شہید کی نیشنل تو یہ سوچ ہماری اتنی بگڑی ہویا دے لیے ہر افسر فوجی افسر میں ان کو سوچ ہی نہیں پتا ہے کہ یہ کہتے ہیں بوائلنگ دو فراغ کہ آپ نے ڈڈو کو اگر عبالنا ہونا اس کو تھنڈے پانی میں دال کے آہستہ آہستہ پانی گرم کرو یہ پورے نظام کو نا ڈڈووں کی طرح عبال دیا ہمیں پتہ نہیں چلا کہ ہم تو لوٹ گئے مر گئے آج الیکشن کیمپیننگ پہ آتا ہوں سر اس کے پہلے میں ایک بات کرنا چاہوں گا آپ کے کمیٹ میں کسی نے لکھا کہ ایڈ دے اینڈ عادل راجہ از آرمی اپولوجسٹ میں اس چیز کو میرے اوپر اکثر یہ الزام لگتا ہے تو آرمی اپولوجسٹ کا مارشل آرمی نے کیا چودہ سال سزا دی ہے تمام پروپٹی سیز کر کے انعلام کر رہے ہیں تم ہو کون یار تم لوگ کہاں سے آئے ہو بھئی سر we need the support of the true پاکستانی پیٹریوٹس yes we do and the nationalists to win this war کسی بھول میں مت رہیں آپ اتنے تیس مار خان ہوتے تھا بھائی روڈوں کے اوپر ہوتے باتیں بڑی 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 یاد کیا کرو ٹھیک ہے نا چلو کوئی نہیں آج الڈ ویسٹ اور ٹائنگ یہ تو اس قسم کے بلدے ہر جگہ ہوتے ہیں بچارے ایک یاد دل میرے جب دل میں ہوتا ہے سر موں کے اوپر ہوتا ہے میرے دشمن بھی یہ مجھے کہتے ہیں بات کم اس میں سوتا تو سر مون سے نا ہے دل میں مجھے بات چکتی رہے گی میں نے جواب دے لیا اب باقی تو خزمہ نکھاؤ آدل یہ اکارہ حافظ آباد اور یہ تو بڑا عجیب ڈراما ہوا ہے اور سنائے لیا کا جلسہ اس نے کینسل کر دیا ہے نواز شریف نے آپ نے دیکھا ہے لوگ نان کھانے گئے ہیں اس کے بعد خیال دے رہے ہیں ووٹ عمران غان کا اسے ایسے کی میٹنگ بلا رہے ہیں پہلے کامران خان اتنا لمبا ٹویٹ کراتے ہیں اس سے نہیں ہو سکتا پلیز نہیں ہو سکتا ابھی نیشنل سکریٹی کاؤنٹل کو بٹھا رہے ہیں الیکشن سے بچاؤ سانو لیکن پیپل پارٹیز جو ہے وہ اس معاملے ان کو پتا یہ ساڑا موقع چل گیا رہے چل گیا تو ہوتا ہے بعد میں یہ الیکشن ڈلے کرائیں گے تو اتنا ٹائم مل جائے گا کہ یہ پھر پارٹی پی ٹی آئی لڑے گی تو پامے آپ جتنا مرضی ڈلے کرالیں جیتنا دونے نہیں ہے سو آدل اس کا لگ یہ رہا ہے کہ پی ایم ایل این کو شاید شاید ہمیں دیکھیں ہم صرف یہی کر سکتے ہیں شاید اشارہ مل گیا کہ الیکشن میں الیکشن نہیں ہو رہا اور یہ ذرا تھوڑے تھنڈے پڑ گئے is that possible سر confusion create کرنا ہے نا last minute تک confusion create کر کے رکھو ہو گیا تو بھلے بھلے نہ ہوا تو confusion create کر لو نا basically یہ تو staff college جو کر گیاتے ہیں ان کو تو پڑھایا جاتا ہے بقاعدہ تو ان کے اوپر کے ایک آئیڈیا float کرو جو ان کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ بھی مل جو فور کے ساتھ بھی مل جو جو against ان کے ساتھ بھی مل جو confusion create کر دو ٹھیک ہے اور جو درمیان میں diversion ہے جو confusion create خواہش تو پوری ہے کیونکہ سر نواز شریف واضح طور کے اوپر میری مصدقہ اطلاعات کے مطابق جو ہے مصدقہ ذرائع کے اطلاعات کے مطابق عاصم منیر سے بہت سخت ناراض ہے اور ظاہری بات ہے اس نے بھی اپنی گارنٹیز کے لیے بہت سی چیزیں رکھی ہوئی ہیں کیونکہ عاصم منیر اپنے وعدوں کے اوپر پورا نہیں ہوتا تھا اب عاصم منیر سر لوگوں کو کروں سے نکال کے کس طرح مہا پر بٹھائے دی سیو کو علاقے میں سکولوں کو چھٹی دے لیتا ہے پٹواریوں کو آرڈر دلواتا ہے ڈی سیو سے کہ بندے لے کے پہنچو وہ بندے لے آتے ہیں علاقے کے ہرگاؤں سے وہ وہ نان چھنٹ ٹکل کھاتے ہیں اس کے بعد جو ہی تقریر شروع ہوتی ہے وہ بیان دیتے ہیں ووٹ سڑا ہے وران خان نو نان توڑے کھا لے ہی سی باتی گیا تو ٹھیک ہے سو بیسکلی آپ کے ہم دوزار پچیس تک کسی طرح کھینٹ جائیں ایک سال کسی طرح کھینٹ جائیں اس سال میں کیا ہو جائے گا سر اور اگر سال یہ کھینٹ جائیں گے سر تو میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ یہ پھر خونی انقلاب کی طرف جائیں گے کیونکہ اس وقت یہ ڈرامے بازی ابھی تو یہ پھر آپریشن بعد سبا چلا پا رہے ہیں چل رہے ہیں اور لوگ ایکسپٹ پی ٹی آئی نے ایکسپٹ کر لیا نا کہ ہم ازاد ان کی دوار لڑیں گے اس کا مطلب ہے کہ ان کی ریزارف سیٹیں اڑ گئی ہیں پھر ہو گئی ہیں ٹھیک ہے اور اس کا مطلب یہ بھی یہ ہے کہ جناب آ ان کی بولیاں کھلی لگ رہی ہیں میں بار بار سب کو کہتا ہوں کہ یار یہ جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس ہیں اول تو ان کینڈیڈیٹس کے اوپر بہت زیادہ اعتراضات ہیں میں اس کے اوپر بات نہیں کرتا کیونکہ میں نے نشانہ سیدھا رکھنا ہے ایک ایک بندے سے قرآن کے اوپر حلف لو نہ یار نہیں لوگے تو بعد میں پشتانہ مت کیونکہ مبینہ طور کے اوپر آصف علی زرداری صاحب نے یوسر فرزا گلانی کو جو ہے وہ شاپنگ ٹرپ کے اوپر بھیجا ہوا ہے بقاعدہ طور کے اوپر وہ شاپ آراؤنڈ کر رہے ہیں اور ایمان بکنا یہاں پہ کیا وہ بھی سندھ آوس کے اندر نہیں بکے تھے لوگوں کے ایمان یا یہ جو ہے وہ نوروالی خان ٹائپ جو ڈرامے بعض لوگ ہیں نورالم وغیرہ جو ہے یہ موجود نہیں تھے سر یہ کیا لوگ بکے نہیں تھے تو آپ کے خیال میں یہ بک نہیں سکتے ہیں کیا قیمت لگانا ان کو کیا مسئلہ ہے ان کے پاس اپنا پیسن میں کیا ہوا ہے تو قرآن پہ حالت سے پلیس جی سر نہیں نہیں برکل ٹھیک ہے آپ نے بہت رین فورس کیا اس کو ہم بار بار کرتی رہیں گے قرآن پر یہ حالف اٹھائیں ویڈیو ٹیپ کریں پی ٹی آئی اپنے اس پہ کریں لیکن دو ایک انٹریسٹنگ باتیں نظر آئی ہیں بلاور کا ایک بیان ہے کہ ہم انڈیپینڈنٹس کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں گے اس کے عور آپ کی کیا رائے سر یہ آپریشن بادے سبا کی کنفرمیشن ہے آپریشن بادے سبا کیا ہے کہ آپ نے اسیسمنٹ دی ہے ایک ایک ریجن ایک ایک ہلکے کی اور آپ نے بتایا ہے کہ اس بندے کو ٹکٹ ملے گا ٹکٹ لاس منٹ کے اوپر چینج ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے میں یہ نہیں کہتا ہے وہ ہے یا نہیں ہے انفیلٹریشن تو پی ٹی آئی کی ہوئی بھی ہے عمران خان کے پیچھے جو ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ آئی جاک ہوئی بھی ہے پریزنٹ آرہ حلوی کو ہی لے لیں آپ باقی نیچے کیا آپ بولتے ہیں ان کے آپس کے پڑے مو کے اوپر سوشل میڈیا پہ لڑے ہوتے ہیں چھوڑ دیں اس بات کو ٹھیک ہے بٹ انہوں نے یہ لس دی دی ہے کہ یہاں رہی ہے بندہ ہے یہ الیکٹیبل ہے اس کو اس طریقے سے خریدا جا سکتا ہے اس کو اس طریقے سے قابو کیا جا سکتا ہے خریدو جا کے اور وہ اس کی کنفرمیشن آپریشن بعد سبا کی ان کے بیان نے دے دی ہے کہ ہم ازاد ممیدوار ملا کے جو ہے وہ گورنمنٹ بنائیں گے اور کیا مانتے ہیں آپ ثبوت مجھے بتائیں ٹھیک ٹھیک اور پی ٹی کی کیمپیننگ پی ٹی آئی کی آئی ڈونٹ نو کہ ابھی تک عادل ان کی جو لسٹ اس وقت جو ہے میں نے ویب سائٹ پہ دیکھی ہے وہ فائنل ہے یا اس میں بھی ابھی تک رد و بدل ہو رہی ہے لیکن علیوہ خان کی ایک مجھے بات بہت دو آئی ایک تو بڑی افسوس بڑا درد ناک اس کا سٹیٹمنٹ تھا کہ ساری دنیا مجھے فون کر کے ٹکٹوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے کوئی میرے سے میرے بھائی کے متعلق نہیں پوچھتا کہ کیا ہے اتنا اس کا درد بھرا اس کا چیرہ آپ نے دیکھنا تھا وہ میں نے چلایا تھا پچھلے دن اور دوسری جو بات انہیں کی کہ پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ گھر میں بھی بیٹھینا تو ووٹ اسی کو ملے گا اگر صحیح کینڈیڈیٹ کی شنات ہو جائے اور اس کا سیمبل تو پی ٹی آئی کی کیمپیننگ کے متعلق آپ کی کیا رائے پی ٹی آئی کی صرف جو ٹکٹ لسٹ ہے عمران خان نے بیان دیا اور یہاں پہ ریکارڈ کے اوپر ڈان نے چھاپا کہ عمران خان نے کھائے کہ مجھ سے مشاورت ہی نہیں کی گئی زیرے سے عمران خان نے جن لوگوں کو کہا جس طرح آفز فضلت عباس جیسے لوگ ہیں کہ ان کو نکال دو بائے اور اس کو جو ہے ریویو کمیٹی کا چیرمن لگا دیا بقاعدہ طور کے اوپر عمر ایوب نے ٹھیک ہے لیکن عمران خان نے پیغام بھیجا کہ عمر ایوب اور شبلی فراز فیصلہ کریں گے تو میں ایسر اس کانٹرویورسی میں پردانی چاہتا کیونکہ میرے پاس پھر ایک جو ہے نا ایسر تین چار پھر لے لسٹوں کے ہیں میں آپ کو الکا وائز بتا سکتا ہوں کہ کہاں پہ کیا غدر ہوا ہے کہاں پہ فورچونر دی گئی ہے کہاں پہ کروڑوں دیئے گئے ہیں لیکن میں اس پہ بات پبلکلی نہیں کروں گا ٹھیک پرائیوٹلی میں نے پیٹرون میں ضرور بات کی ہے کیونکہ ایک پرائیوٹ گفتگو ہے آپس میں دل کا حال کرنا پڑتا ہے بتانا ضرور پڑتا ہے وہ میں نے پیٹرون کے اندر اپنے بات میں پرائیوٹ اس قسم کی کرتا ہوں پبلکلی ہم یہ بات نہیں کرتے ہم کہتے نشانہ پھر بھی سیدھا رکھو ایک ایک کو بتا دو کہ بھائی ووٹ تجھے تب دیں گے قرآن پہ پبلکلی حال فٹ آئے کہ عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ بے وفائی نہیں کرو گے پی ٹی آئی سے بے وفائی نہیں کرو گے اپنا ایمان نہیں بیچو گے قرآن پہ حلف لے ان سے یار آپ نہیں لیں گے تو بعد میں پھر آپ پشتانا مت ٹھیک ہے کیونکہ ووٹ ہی بہت ہے کہ انہی کو دنے دے دیں گے لیکن سر اس ساری سیچویشن کے اندر آپ یہ بات بھی دیکھئے ضرور کہ جو اتنا زیادہ شدید ترین کارٹروورسی کرنے کے باوجود پیپل آر ووٹنگ فور عمران خان انہیز رزیسٹنس انہیز میسیج یہ کے سر آم اس وقت تو آپ دیکھیں غلیظہ فروکی ٹائپ جو لوگ ہیں وہ بھی آ کے یہی چلا رہے ہیں ان کو کوئی بندہ ملدہ نہیں کوئی ہے وہ عمران خان کے علاوہ کوئی ہے پی ٹی آئی کے علاوہ کوئی نام لے لوگ نام ہی نہیں لیتے کیوں نہیں لیتے سر وہ اس لیے نہیں لیتے کیونکہ سر لوگ نکو نک آئے گئے ہیں اور یہ لوگوں نکو نک مزید جو لے کے جا رہے ہیں ان کا خیال ہے کہ مٹھی ٹافیاں دے کے لوگوں کو چپ کر آ دیں گے یا مودی کے آگے لیٹ کے مودی کوئی جو ہے یہاں پہ دودھ کی نینے بہا دے گا نواز شریف کو لا کے تو یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے ان کی بھول ہے سر آدل آدل coming to the last section of the program ایک سپریم کورٹ کے اندر دو ڈیولپنٹس میری نظر میں بڑی انٹریسٹنگ ہیں اس سے اس سے جڑی ہوئی ایک جسٹس جو چیف جسٹس تھے جواد اس خواجہ انہوں نے کورپٹیشن دائر کی ہے کہ یہ جو سردار تارک مسعود کے اندر جو کیس تھا نا ملٹری کورٹس والا کورٹ تھا یہ جو کورٹ تشکیل ہوئی یہ غیر قانونی غیر آئینی ہے نیا کورٹ بنایا جائے اس لیے کہ سردار تارک مسعود نے پہلے ہی اپنی آہ مائنڈ دکھا دیئے ان کو نئی ہونا چاہیے تھا یہ جو آہ پرسیجر اور پریکٹس ایکٹ ہے اس کے تحت بھی نہیں بنا آئی یہ بہت اپورٹنٹ ہے اس کو دیکھتے ہیں یہ آگے جا کے کہاں ہوتا ہے دوسرا میں نے سپریم کورٹ کا جو بلے کا فیصلہ ہے اس میں سا فیصد جو لوئر کمیونٹی ہے کوئی ایک آدھا بکا ہوا سے مندھیر ٹائپ ہوگا ڈھکر لیکن کسی لوئر نے اس کو سپورٹ نہیں کیا اس دیسیجن کو اور ایک لوئر ہے فیصل صدیقی ان کا آرٹیکل چھپا ہے ڈان میں اس نے تو کازی فائز عیسیٰ کی پتلون پھاڑ کے دھوتی اتار کے بنیان کر کے اس کے موب کے ساتھ لپیٹ کے پیش کر دیا پوری دنیا کو کہ فائز عیسیٰ نے کتنی بڑی زیادتی غداری جھوٹ کانون کی دجیاں اڑا دی تو عادی یہ جو بغاوت ہو رہی ہے انٹیلیکچول بغاوت ہوئی ہے فائز عیسیٰ کے خلاف جو کہ یہ جو بڑے بڑے اس طرح کے لوئر تھے یہ اس کو ایک زمانے بڑا سپورٹ کرتے ہیں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں and then we conclude سر یا تو اس بغاوت کا کوئی conclusion نکلا ہوتا ہے جس طرح چھوئی افتخار کو اٹھایا تھا تو ایک بغاوت مشرف کے خلاف ہوئی تھی اور اس کا conclusion نکلا تھا یا تو اس بغاوت کا کوئی conclusion نکلا ہے تو تب بھی بات ہے یہاں تو کوئی conclusion نکل نہیں رہا کیونکہ سر main جو issue ہے وہ یہ کہ bar councils big گئی ہیں اور یہ میں نے آپ کو بات پچھلے سال بتائی تھی کہ bar councils کو خریدا جا ہے اب grouping ہے بڑی واضح قسم کی جہاں پہ لوگ یہاں پہ رابعہ باجوا جیسے لوگ ہیں bar councils ایسی ہیں جو کھل کے جو ہے وہ للکار نہیں ہیں کیونکہ اپنے کاروبار وکیلوں کے بند ہو رہے ہیں سر لوگ جو ہے وہ اعتبار کرنا چھوڑ رہے ہیں لیکن وہ resistence دکھا تو رہے ہیں لیکن جہاں جس موقع پہ واقع resistence دکھانی چاہیے جو بڑے لوگ ہیں جو public کٹھی کرتے ہیں finance کرتے ہیں انہوں نے ان مقامات کے اوپر جا کے ان کو خریداری ان کی کیو ہی ہے اس وقت ان کو چپ کر آیا ہوا ہے اس لیے یہاں پہ اتجاج ہونا چاہیے تھے نا سر بائی کورٹ ہونا چاہیے تھے نا سپریم کورٹ کا وقلہ کی طرف سے وہ تو نہیں ہوا پاکستان بار کانسل کا الٹا جو ہے پاکستان بار کانسل کی executive committee سے انہوں نے بندے خرید کے نواز شریف کے ذریعے جو ہے وہ تی وی چینلوں کے اوپر بٹھائیں میں وہ لوگوں کی ذہن سازی کرنا چاہتے ہیں آپ کا mainstream میڈیا یہی کام کر رہا ہے تو basically sir there's still lot to be done lot to be done here there's still lacking the آپ کی جو جیجنرل community ہے وہ بہت زیادہ lack کر رہی ہے سر اس کے اندر اور واضح طور کے اوپر یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ کوئی کھل کے جو ہے ان کو کابو کر کیا گیا ہے بہرحال بہت بڑے بڑے طریقے سے ان کو کابو کیا گیا ہے عادل میں نا ایک بڑے definitive conclusion پہ پہنچ چکا ہوں دو سال کے بعد آپ کے ساتھ باتیں کر کے سارا اپنا تجزیہ کر کے کہ یہ جو نو باتیاتی نظام انگریز نے منایا تھا 1853 میں اس فوج کا اس پولیس کا اس بیراکریسی کا اس جوڈیچری کا اور اس گورنٹ سٹرکچر کا یہ پاکستان کو نہیں بچا سکتا میں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک یہ نظام جڑوں سے اکھاڑ کے اس کو بالکل تباہ کر کے ایک نیا نظام نہیں بنائے گا ہر طریقے سے آپ کی عدلیہ آپ کی فوج آپ کی پولیس آپ کی بیراکریسی آپ کا تمام گورننس کا سٹرکچر کس قسم کا آپ کا گورننس ہونا چاہیے میں نہیں دیکھتا اس نظام میں کے پاکستان بات سکتے ہیں آدھل آخری کومنٹ سنگر اگر تو پاکستان وہ مملکت ایک خودعداد ہے جو ہمارے ذہنوں کے اندر جس کا کانسپٹ ہے کہ وہ ہمیشہ قائم رہنے کے لیے بنی ہے تو وہ تو انیس سو اکتر میں ٹوٹ چکی ہے آدھی ہو چکی ہے کیونکہ وہ کانسپٹ انیس سو سنتالیس میں تھا آپ کو اللہ پاک نے ایک ملک دیا ہے اگر آپ اس کی قدر نہیں کرتے قدر کرنا یہ نہیں ہے کہ جرنلوں کے آگے جا کے کوڑے ہو کے لیٹ جاؤ اور پتلونیں اتار دو اور جو پتلونیں خود اتار کے لیٹے ہوئے ہیں یہ قدر کرنے کا مطلب نہیں ہے قدر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس ملک کو بہتر بنانے کے لیے ایک ڈیموکرٹک سسٹم آزاد پری ان فیر عوام کی حکومت عوام کے لیے آکے کام نہیں کرتی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ سنسر نہیں ہیں اپنے ملک کے ساتھ ٹھیک ہے اور عادل یہ ہمارا جو اسلامی صدارتی نظام بنا دو فلانا بنا دو جب تک حرام خوری یہاں پہ حرام خور یہاں پہ موجود ہے جب تک اتصاب نہیں ہو سکت ہوگا جب تک جو ہے وہ آزاد اور شفاف انتخابات کے ذریعے عوام کے نمائندے چاہے وہ جیسے نہیں ہیں لیکن عوام اپنے ووڈ سے لے کے آئیے وہ نہیں آئیں گے اپنی حکومتیں پورا نہیں کریں گے اور جنرل اور فوج برکوں میں واپس نہیں جائے گی دفاع کی ڈیوٹی پہ واپس نہیں جائے گی اور عادل وہ نہیں ہونے لگا میں بتا دوں وہ نہیں ہونے لگا سر سر ultimately تو this is the only way forward otherwise میری نظر میں ہوگا سر میرے خیال میں but it's gonna take time مجھے لگتا ہے ایک process یہ شروع ہوگا انشاءاللہ یہ جو میں اور آپ کر رہے ہیں نا سر don't underestimate کہ جو ہم بات کریں ہم تنقید نہیں کر رہے ہیں ہم تحریک چلا رہے ہیں اس تحریک کا نتیجہ انشاءاللہ آپ کو نظر شاید بہت عرصے بعد آئے لیکن آئے گا ضرور سر یہ شعور بیدار ہو رہا ہے اور شعور کے ذریعے where there's a will there's a way ہم will develop کر رہے ہیں سر تو یہ جب will develop ہو جائے گی نا سر تو رستے بھی اللہ بنا دے گا اللہ کہتا ہے ہم حرکت بلکت اللہ ڈالنے والا ہے سر انشاءاللہ ڈالے گی آپ نشانہ تو سیدھا رکھیں پہلے بہت ہم زبردست کام کر رہے ہیں آدل آپ خاص طور پر educate کر رہے ہیں awareness دا رہے ہیں لوگوں کو sensitize کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اصل مسائل کیا ہیں گند کا ہیں یہ جو باقی سارے یہ نمائندگی کرتے ہیں اس گند کی یہ عاصم منیر یہ فائز عیسیٰ یہ کاکڑا یہ سکندر سلطان راجہ یہ محسن نکوی یہ سائر شمشاد یہ آئی جی پنجاب یہ آئی جی آہ جو ہے اسلام آباد یہ نواز شریف یہ زرداری یہ بلو یہ مریم یہ اس گند اس گٹر کی نمائندگی کرتے ہیں جو اس طرح پاکستان پر کرتے ہیں بہت شکریہ عادل اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو حفظ عمان میں رکھے پاکستان کو حفظ عمان میں رکھے پاکستان کی حقیق زادی کی جنگ لانے وال کو حفظ عمان میں رکھے جو بچارے اس وقت قید میں ہیں مصیبتوں میں ہیں بشمول عمران خان اور ہماری خواتین خاص طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے مشکلیں احسان کرے اور جو بچارے اس جہاد میں شہید ہو گئے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے تجاعت بلند کریں پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات الہی آمین السلام علیکم خدا حافظ بہت شکریہ عادل